حضرت شیخ جمال دین حانسوی رحمت علالہ حضرت جمال دین شیخ طریقت این شریعت جا جانو بزرگوا سنن نصب جو سلسلو حضرت امام ابو حنیفہ ساں ملے تو سنن نالو جمال دین ہو پان حضرت بابا فرید دین مسعود گنج شکر رحمت علالہ جا مرید این خلیفہوا حضرت بابا مسعود فرید دین گنج شکر جنہ بے کہنے کے خلافت جی سند اتا فرمائی داوات انہی مانوں کے تاقید کنداوا تو انہی تے تصدیق جی مہر ونی شیخ جمال دین کان لگ رہے چھ جگہ نے حضرت شیخ جمال دین انہی سند تے تصدیق جی مہر حندہ ہوا تو سند سی سمجھی بھی دیوئی جگہ نے پان مہر نہ حندہ ہوا تو سند قابل قبول نہ ہو دیوئی حضرت جمال دین شیخ وٹ کمکار لے حکبانی رہ دیوئی جی کا پین عبادت گزار عورت ہوئی انہی کے حضرت بابا فریدین گنجے شکر مومنن جی ماو کرے چمدہ ہوا ایک بیرے وہ بانی حضرت بابا فرمسود گنجے شکر جی خدمت میں حاضر تھی تو پان انہی خان سوال کہا ہوں تو شیخ جمال کیلی مصروفیت میں آئے انہی بانی عرض کہو تو جدیں خان شیخ جمال تمہ جو مرید تھے وہ آئے انہی دنیا داری مال ملکت جا خیال چھڑی نائن دنیاوی کاروبار چھڑیو ہو عبادت ریاضت میں مصروف راندوائے ایو بودی بابا مسود گنجے شکر خوشتیا این فرمایاؤں تا الحمدللہ ایو تا تمام سٹھوائے حضرت شیخ جمال دین رحمت اللہ علیہ سنت جو حق اداکندے شادی کئی حضرت شیخ جمال دین رحمت اللہ علیہ تمام سٹھا خطیب ہوا پان نرگو تمام وڈا عالم خطیب ہوا سندن ایک کتاب لمحات تمام گھنوں مشہور کتاب آئے پان صوفیانی شاعری بے کیاوں جہ میں تصوف جا آلہ راز سمائے لائن سندن تعلیمات ماں کچھ کول ڈی جن تھا پان فرمای دعوات کامل فقیر میں ہیٹھین صفت جو ہون تمام ضروری آئے جہ میں بے اوئے صفتوں نہ ہو جن او کامل فقیر نہ تو چاہی سگے فقیر ہو آئے جہ میں تقوی پرہزگاری توقل عبادت ریاضت جڑا گن ہو آئے فقیر کامل لائے خدمت خلقیں حسن اخلاق جڑا گن بے لازمی آئے فقیر ان کے چہ جے جے کو تحجد گزار فاکہ کشی کندڑ توقل پرست ہو جے فقیر میں صبر مجاہدی امانتیں دیانت جوں خوبیوں بے حجند ضروری آئے پان بے سموری عمر سوم و صلات جا پابند رہا سجلت جی نماز مال برکاتوں صلات البروج ضرور پڑھندہ ہوا انہی کا سوائے ہر فرض کامپو آیت الکرسی بے پڑھندہ ہوا سموری عمر درس و تدریس خدمت خلق میں مصروف رہا سندن شخصیت میں تقوی پریزگاری این سبر جا آلا گن موجود ہوا حضرت شیخ جمال دین رم تلال جوں ہوئے تو کھوڑ کرامتوں مشہور آئین پر سندن ایک کرامت ہی آئے کہیں گوٹھ میں دعوت تے ویا مانی کھائن کھا پوئے میزبان کھا موقل وٹھن لگات میزبان زد کندے چیوت ماں تماں کے حطان او سی تائیں ونجن جی جازت ندین دوس جی سی تائیں تماں جی دعا ساں ہیتے برسات نتی وزے چھاکان دے تے کافی عرصے کھا پوئے برسات نو سرن جے کرے دکار واری حالت آئے نیٹ میزبان جی زور بھرن تے پانو تے ویٹھا ریا اے برسات لائے دعا گھون لگا نیٹ سند دعا قبول پئی اے رات جو تمام گھنی برسات وٹھی بیڈی تے پانو میزبان کھا موقلائے پہنج خان کا دعا روانہ تیا